محترم سامین یہ کتاب مسلم سے جلد ثانی سے تین حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں غور کریں ان حدیثوں کے اوپر اور پھر فیصلہ بھی آپ کریں یا اپنے پڑوس کے دور کے زمانے کے علماء سے فیصلہ لیں پہلی حدیث ہے اس حدیث کے یہ کتاب کے اندر حدیثوں کے نمبر لکھے ہوئے نہیں ہیں سو یہ کتاب ہم جب پڑھتے تھے تو در سے نظامی میں مدرسی کے جانب سے ملتی تھی پڑھتے تھے وہی کتاب ہے اور اس کا جلد ثانی تو ہے لیکن یہ اس کے ناشر قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی یہ کتاب کا مطبع میں نے بتا دیا صفحہ نمبر تین سو پچپن ہے جلد ثانی ہے تین حدیثیں ہیں پہلی حدیث ہے ابو عیوب سے انہو کالہین حضرت الوفات اس نے یہ بات بولی حدیث بتائی جب اس کو وفات آ رہی تھی وفات ہو رہی تھی کیا کہتا ہے میں ابھی مر رہا ہوں اس سے آج تک میں نے ایک چیز تم سے چھپائے رکھی ہے چھپائے رکھی تھی سمیتہو میر رسول اللہ وہ بات میں سن چکا تھا رسول علیہ السلام سے سمیت رسول اللہ علیہ السلام سے یکول میں نے ان سے سنا جو فرماتے تھے لَوْ لَا أَنَّكُمْ تَزْنَبُونَ لَخَلْقَ اللَّهُ خَلْقًا يَزْنَبُونَ يَغْفِرْ لَهُمْ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرتے تم لوگ اگر گناہ نہیں کرتے تو اللہ کوئی اور مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی پھر اللہ ان کی بخشش کرے گا سو گناہ ضرور کرو مطلب یہ ہوا کہ تم گناہ کرو اور پھر مغفرت مانگو خدا تمہاری مغفرت کرے گا اگر تم نے گناہ نہ کیے تمہاری جگہ پر اور مخلوق پیدا کرے گا یہ حدیث ہوئی پہلی اس کے بعد والی حدیث ہے یہ بھی ابو عیوب انساری سے ہے کہ انہو قال لو رسول علیہ السلام نے فرمایا لو انکم لم تکن لکم ذنوب اگر تم ایسے ہو جو تمہیں تمہارے کھاتے میں تمہارے ایسے میں کوئی گناہ نہیں ہے یغفر اللہ لکم جو اللہ ان کو بخشے ایسے گناہ نہیں ہے جو اللہ ان کی بخشش کرے لجا اللہ بکومن تو ضرور لائے گا اللہ ایسے قوم کو جو لہم ذنوبن یغفرہا لہم وہ گناہ گار ہوگی ان گناہوں کو اللہ بخشے گا اگر تم گناہ نہیں کرتے تو اللہ دوسری قوم لائے گا اور ان کے گناہ اللہ بخشے گا وہ گناہ کریں گے خدا ان کو معاف کرے گا اور تیسری حدیث ہے ابو حریرہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا تمہیں گم کر دے گا ٹال دے گا نکال دے گا ہٹا دے گا اور ایسی قوم لے آئے گا جو یزنبون جو گناہ کریں گے پھر یستغفرون بخشش مانگے گے فیغفر اللہ لکم اللہ ان کو بخش دے گا اب بتاؤ کہ زوری یہ حدیثیں آپ سے گناہ کرانا چاہتی ہیں جو اگر نہیں تم کرتے تو تم کو اللہ ہٹا دے گا معنی زندگی تمہاری ختم کر دے گا اور دوسری قوم لے آئے گا ایسی قوم وہ گویا کہ مدہ میں بات گئی اس دوسری قوم کے خاتے میں کہ وہ ایسی قوم ہوگی جو گناہ کرے گی پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے گی اللہ اس کو بخش دے گا یہ کیا حدیثیں ہیں جو ہمارے رسول کے خاتے میں ان لوگوں نے حدیثیں بنائی ہیں اب بتاؤ یہ ابو حریرہ ابو عیوب انساری یہ راوی ہیں اور نبی علیہ السلام کے نام پر ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ زوری نبی گناہ کرنے کے لیے ترغیب دے رہا ہے بول رہا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرتے تو خدا دوسری قوم لا کے اس سے گناہ کرائے گا تو کیا مقصد ہوا ان حدیث کے علم کا ان حدیثوں کا کیا مقصد ہوا وہ تم سے زوری گناہ کرانا چاہتے ہیں پھر استغفال اللہ پڑھ لیو ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیو استغفال اللہ استغفال اللہ گناہ چٹ ہو جائیں گے دھل جاؤ گے گناہ کہتے ہیں نا کہ نماز ایسے ہے جیسے ایک نماز پڑھی تو اس سے پہلی والی نماز کے بیچ میں تم نے جتنے گناہ آکے جیسے کوئی آدمی غسل کر تائے پانچ بار تو اس کے جسم پر مٹی نہیں ہوتی تو نماز پہلی دوسرے پہلی والی سے بیچ کے گناہ مٹا دیتی ہے یعنی پھر یہ ترغیب نمازوں کی بھی گناہ کرنے کے لیے دی گئی گویا کہ تم نماز پڑھتے رہو گناہ کرتے رہو نماز پڑھتے رہو مافی ملتی جائے گی مافی ملتی جائے گی صاف سترے ہو کر چلے جاؤ گے پھر یہ حدیث اس حدیث کے نماز والی حدیث سے ملا کے دیکھو یہ کہتا ہے گناہ ضرور کرو اور گناہ نہ کرو گے تو خدا تمہیں چلتا کر دے گا دوسری کوئی قوم لائے گا لے آئے گا جو پیدا کرے گا گناہ بھی کرے گی بخشت بھی مانگے گی اس کو بخش دیا جائے گا یہ سارے حدیث کے علم بنانے والے تمہیں اللہ کے ہاں جوتے مروانا چاہتے ہیں کھلے مروانا چاہتے ہیں سزا میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ تم گناہ کرو ترغیب دیتے ہیں استغفر اللہ کہنے سے تمہارے گناہ چلے جائیں گے ایک نماز پڑھی گناہ کے پھر دوسری نماز سے وہ گناہ چلے جائیں یہ ساری بدماشی ہے یہ سب فراد ہے دکھا ہے لوگوں کو یہ سارے معاشرے کو گناہگار بنانا چاہتے ہیں ساری امت کو گناہگار بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں کی جتنے بھی آبادیں ہیں ملک ہیں قومیں ہیں ان سب کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم گناہ ضرور کرو اب میں خدا واسطے اپیل کرتا ہوں حکومت کو کہ اس طرح کی حدیثوں پر کوئی تو کوئی تو ایک جرگاہ بٹھایا جائے علماء کو پوچھا جائے کہ یہ حدیثیں تم نے کیوں کر ہمارے بچوں کو پڑھانی شروع کی ہیں درس نظامی کی یہ حدیثیں درس نظامی کی یہ کتابیں جو انگریز نے ہمارے ملک کے مدارس عربی میں جاری کرائیں تھی اور انگریز تمہارا نساب دہندہ ہے انگریز تمہاری بنو عباس سے لے کر یہ دین آ رہا ہے اس سے پہلے والا دین صرف قرآن کا تھا بعد والا دین اب تک تیرہ سو سال سے یہ حدیثوں کا علم حدیثوں کا دین حدیثوں کا اسلام ہمیں پڑھایا جا رہا ہے جس کے اندر یہ ترغیب ہے تم ضرور گناہ کرو گناہ کرو خدا بچ دے گا تمہیں کوئی پرواہ نہیں